رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلل اغدتا مل لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین موضوع ہمارا توالت طلب ہے لیکن یہ کہ کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ کم سے کم وقت میں اس کا احاطہ کیا جا سکے لیکن یہ کہ بہرحال اس کے لیے شاید ہمیں تین چار نشستوں کا اتمام کرنا ہی پڑے گا پہلی بات یہ اس میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد قرآن مجید نے عبادت کو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خالق ہے وہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس نہیں بنائے مگر اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں تابداری کے لیے بنائے ہیں فرما برداری کے لیے بنائے ہیں اور بندگی کے لیے بنائے ہیں یہی مفہوم اس کا بنتا ہے غور کرنے سے اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس بندگی کے برقس رویہ جو ہے وہ نافرمانی کا ہے بغاوت کا ہے تغیانی کا ہے اور اس کا سبب اللہ کی معرفت کی کمی ہوتی ہے چنانچہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدر انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا اگر اللہ کو پورا پورا پہچان لیتے تو یہ کبھی بھی اس رستے پر نہ جاتے جس پر گئے ہیں یعنی انسان دنیا میں ٹھوکر کھاتا ہے یا بندگی کے رستے سے ہٹتا ہے تو اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ اللہ کی پہچان کی کمی ہوتی ہے اللہ کو نہ پہچان سکنا ہوتا ہے جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا تو قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا وَلَا تَقُونُوا قَلَّذِينَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے تو نتیجے کے طور پر اپنے آپ سے بھی گافر ہو گئے اصل میں یہ ایک غیرہ مضمون ہے یہ خود طوالت طلب ہے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ انسان نرحوان نہیں ہے اور انسان کے اندر جو اصل اس کی اصلیت ہے جسے آپ قلب سلیم کہتے ہیں اور قلب منیب کہتے ہیں وہ اس روح کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کی ہے فائضہ سووئی تو ہو سووئی تو ہو کا مطلب ہے ہوانی وجود کی تکمیل ہو جانا اس کا تصویہ ہو جانا مکمل کر لینا ہوانی وجود کو جب وہ ہوانی وجود پوری آب و تاب کے پر آ جائے جو بن پر آ جائے وَلْنَفَقْتُو فِيهِ مِنْ رُوحِ اور اس کے بعد میں اس میں اپنی روح میں سے بھی پھونک چکو یعنی ہوانی وجود کی زندگی ایک اگرہ الادہ بات ہے روح ایک الادہ چیز ہے یہ سلف سفیشنٹ ہیں دونوں روح کو جسم کی ضرورت نہیں ہے اور جسم کو روح کی ضرورت نہیں ہے وہ روح کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے یہ بات سمجھ لیں روح جان نہیں ہے جان کے بغیر مردہ ہے روح کے بغیر آپ میں جان ہو سکتی ہے آپ سانس لے سکتے ہیں آپ کا کلب دھڑک سکتا ہے آپ کا خون گردش کر سکتا ہے جیسے بھینس میں کرتا ہے جیسے کتے میں کرتا ہے جیسے بلے میں کرتا ہے ایسے کسی انسان میں بھی کر سکتا ہے تو جب وہ میں انسان بنا چکوں اس کے بعد اس میں اپنی روح میں سے بھی پھونٹ چکوں فقہو لہو ساجدین تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا ہے اب آج کا انسان چونکہ اللہ سے غافل نتیجہ یہ کہ اس نے آپ کو صرف ایوان سمجھائے وہ ڈاروین ہو تو یہی بتائے گا کہ آپ ایوان ہو پھر فرائد آکے بتائے گا کہ جنسی ایوان ہو اڈلر آکے بتائے گا نہیں یہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے مارکس آکے بتائے گا نہیں یہ پیٹ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ساری اکٹیویٹی کرتے ہو موٹیو کیا ہے محرک کیا ہے کیوں سرگرد کیوں کہاں گئی عبادت وما خلقت الجنہ وال انساء اللہ لے یابودون تو ڈاروین سے پوچھیں تو نہیں بنایا مگر جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے تو اپنا فرائد سے پوچھیں اور اڈلر سے پوچھیں تو غلبہ حضر کرنے کے لیے اور مارکس سے پوچھیں تو پتہ چلے گا جی کہ بس آپ پیٹ کی پروٹینٹ جمع کرنے کی خاطر بنایا تو یہ پھر انسان اپنے آپ سے غافل ہو کے اپنے آپ کو ہیوان کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کر لے گا ہیوان ہی سمجھ لے گا جس سب سے پڑے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ آپ نے آپ کو آج ہیوان سمجھتے ہیں اور پوری یعنی یہ عالمی تہذیب ہے اس وقت پورا نظامی اسی اصول قانون اسی بنیاد پر بنتے ہیں تہذیب تمدن اسی بنیاد پر استوار ہیں کہ انسان ایک ہوا ہے اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے اب دیکھئے پہلی بات کیا عبادت کے لیے بنا عبادت کے لیے بنا وہ نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو اللہ کی پہچان نہیں ہو اللہ سے غافل ہوگا تو اپنے آپ سے غافل ہوگا اپنے آپ سے غافل ہوگا تو اس کا مقصد حیات جو عبادت تھا اس سے غافل ہو جائے گا اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو حوان سمجھ کسی بالاتر نسبلین مقصد حیات کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں آئے گا اپنے آپ کو میز ایک حوان سمجھ لے گا اب یہ ساری بات اصل میں میں نے تمہیدن آپ کے سامنے عز کیے کہ یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ کی معرفت اور پہچان نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ایک ہستی کو نہیں پہچانا یہ در حقیقت اپنی ہستی کا بھی خون کر دینے والی بات ہے اور اپنا مقام و مرتبہ بھی اس اشرف المخلوقات سے گھٹا کر ایک ہوان کی سطح پر ناکے کھڑا مترادف کر دینے کے بات ہو جاتی ہے تو یہ ایک طرف کا نقصان نہیں ہے یہ دو طرف کا نقصان ہے اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے کیسے یہ ایک ذرا سوچ گئے گا میری بات پر غور کیجئے میں ابھی ایک لفظ بولتا ہوں سورج تو میں نے آپ کو سورج کی پہچان کرائی یا آپ کو سورج کی پہچان پہلے سے آپ کو سورج کی پہچان پہلے سے آپ جانتے ہیں سورج کیا ہے میں نے وہ لفظ بول کے آپ کا ذہن اس طرف مناطف کیا ہے ادھر متوجہ کیا ہے کہ یہ سورج میں نے کہا آگ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی آگ کا چولہ آ گیا یا لاؤ آ گیا کوئی آتشدان آ گیا کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں وہ جو پہلے سے موجود تصور ہیں میرے اس لفظ نے اس تصور کی طرف آپ کی رینمائی کی ہے میں نے کوئی نیا تصور آپ کے ذہن میں پیدا نہیں کیا پہلے سے موجود تصور کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہتا ہے یا یک کہیے کہ اپنے سارے استدلال کی بنیاد اس بات پر رکھتا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے اعتماد سے کہتا ہوں آگ اور مجھے پتا ہے آپ کو آگ پتا ہے کیا شئے ہیں جیسے میں کہتا ہوں پانی مجھے پتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پانی کیا چیز ہے اس طرح قرآن مجید ہمارے سامنے اللہ کا تعرف پیش کرتا ہے گویا ہمیں پتا ہے اللہ کے بارے میں وہ یاد کرارہا ہے اس لئے وہ کہتا ہے انہو تذکرہ کاللہ انہو تذکرہ یہ ذکرہ ذکرہ ہے ذکرن ہے یعنی یاد دہانی کا ذریعہ ہے آیت کا بھی مطلب نشانی ہوتا ہے نشانی کیا کرتی ہے جو آپ جس کو جانتے ہوتے ہیں بھول گئے ہوتے ہیں اس کی نشانی دیکھ کے وہ یاد آ جاتے ہیں یہ تذکرہ اور ذکرہ اور ذکر اب آپ کے انہو لہو لہا حافظون تو ذکر یاد دہانی یاد دہانی اسی کی ہوتی ہے جس کو آپ پہلے سے جانتے ہوں یاد کرا دینا یعنی کوئی بھولی شہ تھی بھولتی وہ شہ ہے جو معلوم ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے جو اجنبی ہیں اسے یہ نہیں کہتے ہیں بھول گئے اجنبی تو آپ یہ کہتے ہیں جانتے ہی نہیں پہچانتے ہی نہیں اجنبی جس سے کوئی تعرف نہیں ہے اور بھولا ہوا یعنی جس سے تعرف تھا اس کے بعد بھول گئے تو قرآن یہ کہتے ہیں میں ذکرہ ہوں یعنی بھولی ہوئی حقیقت کو یاد کرانے کے لیے آیا ہوں قرآن یہ کہتے ہیں میں تذکرہ ہوں یعنی اس کے یاد دہانی میں کرا دوں گا یہ ہے اصل میں بنیادی بات جو سمجھنی ہے کہ ہم جب اپنے اندر جاکے ہیں تو ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو تو پھر کیسے ہمیں پہچانے تو یہاں ایک وہ مضمون شروع ہوتا ہے جو آج کی نفسیات کے احاطہ میں نہیں آتا یہ جیسے ہم فرشتے پر ایمان رکھتے ہیں غیب فرشتہ جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر جیسے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یہ بات بھی ایمان بالغیب کی ہے یعنی جیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں دل کیا کام کرتے ہیں ہم معلوم کر سکتے ہیں فیپڑے کیا کام کرتے ہیں ہم معلوم کر سکتے ہیں گردو کا کیا کام ہے یہ ایمان بالغیب نہیں ہے یہ ہمارے اندر کے آزاں ہیں جن کو ہم جان پھٹک کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو ایجاد کردہ آلات ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتی اور وہ ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی ان میں سے وہ روح ہے وہ جو روح ہے وہ اللہ کو پہچانتی ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے جو اس وقت وہ کیا ہوتا ہے کمپیٹر کس پر جو سویا ہوا یعنی وہ سلیپ پوزشن پر چلا گیا ہوا ہے یہ قرآن مجید آ کر اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس کو جگہ دیتا ہے وہ فنکشنل ہو جاتا ہے ابھی وہ ڈی فنکشنل پڑا ہوا تھا تو اس کے اندر وہ ساری یاد موجود تھی اس چپ میں موجود تھی اس جو ریم ہے اس کے اوپر موجود تھی لیکن وہ سلیپ پوزشن میں تھی ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا ہمارے شعور کی سطح پر نہیں تھی قرآن مجید نے آ کے اس کا شعور اجاگر کر دیا اس کو کرنٹ دیا اور وہ سکرین پر جلملانے لگا یہ تصور کی سکرین ہے یہ کوئی فیزیکل سکرین نہیں ہوگی یہ تصور کی سکرین ہے جس کے اوپر وہ تصور اجاگر ہو جائے گا اچھا یہ اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی چیز اگر فرض کریں میلی ہو جائے دندلی ہو جائے اس کے اوپر کوئی زنگ لگ جائے مسلسل رگڑنے کا کام کرنا پڑتا ہے نا مسلسل رگڑنے کا کام کرنا پڑتا ہے تو اب وہ تسلسل کے ساتھ مختلف جگہوں پر وہ جیسے سونے کے زیورات بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی ہتوڑیاں لگا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹے لگا لگا کے تو وہ زیورات بناتا ہے برکل اسی طرح یہ قرآن مجید ہمیں اندر سے جا کے آہستہ آہستہ وہ ہیمر ہو رہا ہوتا ہے نا چیزوں کے اوپر اور پھر آئے وہ چیز اکٹیویٹ ہو وہ پہچان ہمیں حاصل ہو جاتی ان الفاظ کے ذریعے سے جو قرآن استعمال کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ پہ پہنچ کے میں آگے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ کو کوئی مخلوق میں سے نہیں پا سکتا وہ نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے نہ زد ہے نہ ند ہے نہ اس کا کوئی تصور کسی عیاطہ خیال میں کیا جاسے ذات اللہ کی اس کی کنہ میں پڑنا در حقیقت شرک ہی کی کسی گرائی میں گرنے کے متراتف ہوتے ہیں اللہ کی جو پہچانہ میں حاصل ہو سکتی ہے وہ اس کی صفات ہیں جو بھی اس کے کام ہیں فنکشنز ہیں ان سے پتا چلتا ہے یہ وہ عظیم ہستی ہے تو قرآن مجید در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ان شانوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے اللہ کا تعرف پیش کرتا ہے بحالفاظ دیگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی پہچان کا سب سے موثر ذریعہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے ظاہر ہے انسان کہتے ہیں اپنے باتوں سے پہچانا جاتے ہیں تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس کی باتیں ہیں اس کے ارشادات ہیں اس کے فرمودات ہیں اس کے خطبات ہیں لہٰذا اللہ کو پہچاننا ہے اگر تو کہیں کسی جا کے کھو میں گسنے کی ضرورت نہیں ہے کسی جنگل میں جا کے ڈیرے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تپسیائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اب یہ میں نے آپ کے سامنے چند آیات پڑھنی تھے شروع میں جو شروع سے موجود تھے اگرچہ جس کو ترجمہ نہیں بھی آتا ہوگا لیکن اس کو بھی کوئی کیفیت تو محسوس ہوئی ہوگی پہلی دفعہ حالانکہ آپ نے کبھی اس طرح نہیں اس کو کئی دفعہ پڑھا ہوگا لیکن شاید اس طرح کا تاثر آپ کے اوپر نہ آیا ہو یہ اللہ کا تعرف ہے یہ چھے آیات تھی سورہ حدیث کی سبح للہ ما فی السماوات والارد دیکھیں تعرف دیکھیں شان دیکھیں جلال دیکھیں مرتبہ دیکھیں آسمانوں اور زمین کی ہر شئے اللہ کی تسبیق ہے یہاں سبح ہیں اگلی صورت میں یسبح ہوئے اس کا مطلب ہے زمانوں مکان ہوگیا نا سبح ماضی یسبح ہو محال اور مستقبل دونوں ہوگئے ما فی السماوات والارد اور ما فی السماوات وما فی الارد پوری کائنات زمان اور مکان کی ہرش ہے ہر دور میں ہر چیز اللہ کی تسبیق اللہ کی تسبیق یعنی اگر آپ اس مخلوق یہ جتنی ہماری سائنس ہے اور ٹیکنالوجی ہے سب اس میں آ جائے گا کہ جتنی بھی آپ دریافتیں ہوئی ہیں اگر آپ ان پر غور کرو تو ایک نتیجے پہ پہنچے ہوئے کہ جس نے بھی ان چیزوں کو بنایا ہے اس کی قدرت کمال کیے اس کا علم کمال کا ہے اس کی حکمت کمال کیے اس میں کوئی ایم نہیں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے اس میں حاجت نہیں ہے یہ ہر شے اپنے وجود سے اس کی گواہی دیتی ہوئی یہ آپ کو محسوس ہوگی ہے اصل میں آج کے دور کا جو سب سے بڑا لطیفہ ہے جب آپ سوچیے اس بات کو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی یہ ماننے والی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ بات کہ بگ بینگ ایک آدھسہ تھا اس کے بعد آدھساتی طور پر یہ ایک منظم نظام بن گیا اس کے پیچھے کوئی مدبر نہیں ہے اس کے پیچھے کسی کی تدبیر نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ساز نہیں ہے اس کے پیچھے کسی کا دماغ نہیں ہے اس کے پیچھے کسی کی سوچ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی قادر ہستی نہیں ہے اس سے بڑا لطیفہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہ خودکش دماغہ کرے اور اس کے بعد بیلڈنگ تباہ ہونے کی بجائے بیلڈنگ بن جائے آپ نے کوئی ایسا دماغہ دیکھا ہے آج تک کہ جس کے نتیجے میں چیزیں وجود میں آ جائیں بھئی یہ تو کائنات وجود میں آئی ہے آپ کہتے ہو دماغے سے آئی ہے ہم نے مان لیا بعض اوقات دماغے کرنے پڑھتے ہیں تعمیر کے لیے بھی کرنے پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے پیچھے پھر پوری پلیننگ ہوتی ہے نے ڈسٹریکشن کے بعد کنسٹریکشن کے لیے تو پلین ہوتا ہے واللہ الخالق البارئ المصور یہ تو یہ ایسا میں پورا جو نا یہ وہ ایگزیکشن پلین ہے خالق آپ نے جو مجرد تصور کیا کسی شہ کو بنانے کا یہ خلق ہے یہ دماغ کے اندر کی خلق ہے الباری اس اندر کی جو آپ نے بنایا تصور کیا تھا اس کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا سٹریکشن بنا دیا اس کا المصور اب اس کی نقشہ کشی کر دی وہ اوپر جو فنشنگ پیچیز آپ دیتے ہیں اب آپ سمجھ جائے الخالق البارئ المصور اس کو آپ گول کر دیں نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مصور نہیں کوئی باری نہیں دماغہ ہوا اور یہ سارا بن گیا ہے ہے چولپن یا نہیں پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ خود کچھ دماغوں کے نتیجے میں اسلامی نظام قائم ہو جائے گا جتنا زور کا دماغہ ہوگا اتنے بڑے ملک میں اسلام ظالب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا آپ ہس رہے ہیں اس پہ کیوں نہیں ہستے جو کہتے ہیں ایک دماغہ ہوا اور پوری کائنات بن گئی دیکھیں مطلب ہے کوئی دلیل تبدیل نہیں ہوئی ہے جو مشرقین کے دور کی اہمکانہ دلیلیں تھی وہی اہمکانہ باتیں آج بھی آپ کو سننے کو اس پڑے لکھے دور میں بھی مل جائیں گی تو اب آپ کے سامنے وہ تسبیح کا مطلب آیا کہ ہرش ہے اگر آپ اس طرح آپ کا وہ اندر مر نہ گیا ہو آپ کا وہ قلب سلیم داگدار نہ ہو گیا وہ قلب منیب کی بجائے قلب غافل نہ ہو گیا ہو تو کائنات کا پتہ پتہ آپ کو خدا کی طرف جو ہے نا وہ کو متوجہ کرنے والا ہے یاد کرا دینا والا ہے تو جیسے آیات قرآنیاں اللہ کی یاد کے لیے ہیں ایسے ہی آیات افاقیاں ہیں اور ایسے ہی آیات انفسیاں ہیں اپنے اندر جھاکو وفی انفسکم افلا تم سیرون اپنے اندر دیکھو تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ نظام بس ایسے ہی بن گیا اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں ہے یہ ہے وہ چیز کہ جو قرآن مجید ہمیں ایک اللہ کا جس طرح ذرا انداز تو دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ جوڑا ہے العزیز الحکیم عام طور پر ساتھ آتے ہیں کبھی عزیز کے ساتھ غفور بھی آ جاتا ہے کبھی عزیز کے ساتھ رخیم بھی آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر عزیز اور حکیم ساتھ آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اب دیکھیں اللہ مخاطب کس سے انسانوں سے یعنی ایک تصور ہمارے سامنے جب ایک تصور آتا ہے تو اس کا ایک کاؤنٹر تصور بھی آتا ہے بلکہ اس کا ایک انٹی تصور بھی آتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے ہمیں کیسے بنائے ہیں جب ایک لفظ آئے گا تو اس کے نتیجے میں کیا غلط مفہوم ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے لہذا اس غلط مفہوم کا توڑ بھی ساتھ ہی کر دو تو العزیز اصل میں بتانا تھا وہ زبردست ہے چھایا ہوا ہے اس کا حکم چلتا ہے اس کی اتھارٹی ہے اس کے آگے کوئی چونچران نہیں ہے پوہن و کرہن سب نے اس کی بات کو مانا یہ عزیز ہے یہ اب ہمارا تجربہ کیا کہتا ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہو کیونکہ اس کا اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا ہے یہ تو پولیٹیکل سائنس کھڑی ساری اس بنیاد پر ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ اپسولوٹ اتھارٹی کرپٹس اپسولوٹلی یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو مرضی کرے اسے کون کون سا جج چون کر سکتا ہے اس کے آئے تو یہ جس کی سچ مچ یہ اتھارٹی ہو یہ تو تین سال کے لیے ہوتا ہے وہ تو سچ مچ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اللہ عزیز تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اوہ تو پھر جو مرضی کرے من موجی ساتھ الحکیم بتایا یہ تمہارا تصور غلط ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ منفردستی ہے وہ تمہارے تصور میں نہیں آسکتا تمہ تم نے اللہ عزیز سے غلط مانا لے لیا ہے وہ کوئی کام بھی حکمت کے برقس نہیں کرتا اتھارٹی کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا بلنڈر مارے نعوذ باللہ منزالی اتھارٹی کا مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی جو ہے نا غلطی سادر ہو جائیں وہ الحکیم ہے اب اس الحکیم کے پیچھے بھی بہت سے الفاظ آ جائیں گے نا العلیم ہے علم ہے اللہ تعالی بکل شئین علیم وہ جو اس کا وہ عالم الغیب والشہادہ یہ سب اب الحکیم کی یوزمجیے کے تشریح ہو گئی تو العزیز الحکیم آگے چلیں لہو ملک السماوات والارد آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اب یہاں بادشاہ کسے کہتے ہیں بادشاہ وہ ہوتے جس کے بھی پھر وہی چونچران نہیں ہوتی جس کے آگے یہ دیکھیں یہ آج کل کے پرائیم منسٹر کا تصور نہ کریں جسے ہر لٹا بچہ اٹھ کے گالی دے دیتا ہے بادشاہ کو تو وہ تو دربار میں کسی نے ذرا گستاخانہ نظر نہیں ڈالی اور بادشاہ نے صرف آنکھ کا اشارہ کرنا ہے اور اس کی گردن تن سے جلا ہو لی ہے بادشاہ کسی کے آگے اکاؤنٹبل نہیں ہوتا تو یہ اللہ ہے لہو ملک السماوات والارد آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اب آپ نے ذرا اس چیز کو حضم کیجئے کوشش کر کے حضم کرنی پڑے گی وہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہیں آتا ہے نا قرآن میں یہ سورہ بکرہ میں جب آتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے برابر ان کے حقوق ہیں وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اب یہ والا آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میدان ہموار کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں اللہ عزیز ہے اللہ حکیم ہے جو فیصلے کرے ہم مخلوق ہیں ٹھیک ہے نا تو اس نے اگر مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا دے دیا ہے تو اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے تو اللہ کو ناراض نہیں کرو اللہ کا فیصلہ ہے لہے دیکھیں یہ اتنی باتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں کہ یہ عظم نہیں ہو رہا نا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے یہ نہیں عظم ہوتا تو جو نہیں ہوتا تو پھر وہ اسے تھوڑا وہ لوبریکیشن کرنی پڑتی ہے کہ چلیں نگلی لیں کوئی شگر کوٹیٹ کر کے پیش کر دیں اور آگے الفاظ بھی ہیں وَاللَّهُ عَزیزٌ حَكیم اللہ جو چاہے فیصلہ کرے تم آپ چونچران نہیں کر سکتا اب بندے ہو نا بندہ چونچران نہیں کر سکتا اور حکیم ہے اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہے یہ تمہاری سمجھ ٹھیک نہیں ہے اللہ جانتے تم نہیں جانتے لہذا تم اپنے جذبات میں مت بہجاؤ بلکہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اس کے آگے سر تسنیم خم کرو اس طرح نہیں کہ اللہ کی اتھارٹی کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ کے اس فیصلے کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے یہ بھی تمہارے اس کے اندر سپیرٹ شامل ہونے چاہیے تو اسی طرح یہ بادشاہت آج کے انسان کو عظم نہیں ہوتی ایک زمانہ تھا جب بادشاہت تھی لیکن وہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو اللہ کی بادشاہی عظم نہیں ہوتی عام لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا لیکن نمرود کو مسئلہ ہوتا تھا فیرون کو مسئلہ ہوتا تھا آج کے زمانے میں آکے جو پٹی پڑھائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ سب بادشاہ ہو یہ آپ سب بادشاہ ہو یہ گورنمنٹ آف دا پیپل کا کیا مطلب ہے سارے جتنی بھی لوگ ہیں نا عوام الناس وہ سب بادشاہ ہیں لہٰذا اب اگر کوئی کہے اللہ بادشاہ ہے تو جو بھی آپ نے آپ کو نکہ بادشاہ سمجھتا ہے اصل بادشاہ تو اببہ ہوتا ہے نا وہ نکہ بادشاہ جو آپ نے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ جو نکہ بادشاہ ہیں اس کے بھی جو ہے نا ماتھے پہ شکنے آ جاتی ہیں کہ یار بادشاہ تو مجھے جمہوریت نے بنائے ہیں یہ مولوی صاحب کون سے نئے بادشاہ کو بیچ میں لے کے آگئے ہیں اور یہ جو ہمارا زمانہ ہے اس اعتبار سے منفرد زمانہ ہے کہ یہ قوم نوح جو تھی نا یہ اللہ کو مانتی تھی ساتھ شرک کرتے تھے قوم آردھ کا بھی معاملہ یہ ہے سمود کا بھی مشرقین مکہ کا بھی فیرون کا بھی اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان زمین کس نے بنائے وہ لازمان کہیں گے کہ اللہ نے بنائے آج والے کہتے ہیں خود بن گئے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا نا اللہ کو ادھر سے نکالا خالق ہونے کے مقام سے نکال باہر کیا اگلا کام کیا کیا عزیز ہم خودے بائی دا پیپل گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل تفاردہ سرمایہ دار یہ تو کہانی ہے نا فاردہ پیپل تو کہانی ہے نا اصل میں تو ان کے لیے ہے جو سرمایہ دار ہیں ایک خاص کلاس ہے ان کے لیے لیکن اب اس کا اس کا حاصل کیا ہوا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہی کے مقام سے بھی نکال باہر کیا گیا کہ اب انسان اپنے بارے میں فیصلے خود کریں گے قانون سازی لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی قرآن مجید یہ اس ایک چیز کو کتنے انداز میں سمجھاتا ہے دیکھیں اب اس لفظ ملک کو اور اللہ کی بادشاہی کو پہلے دیکھیں آیا کتنی دفعہ ہے میرا خیال ہے آج تو اسی پہ چلیں تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں سترہ مرتبہ لہو ملک السماوات والارد یا للہ ملک السماوات والارد سترہ مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا یہ تعرف کرایا گیا ہے میں نے بتایا ہے اس سارے تعرف کو آج نکال کے آپ نے باہر پھینک دیا ہوا ہے آج انسان خود بادشاہی کا دعوت دار ہے اللہ کی بادشاہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یہ وہ کام ہے جو قوم عاد اور سمود نے بھی نہیں کیا یہ آج کے انسان نے اجتماعی خاتے سے اللہ کو بلکل نکال کے باہر پھینک دیا ہے جسے وہ سیکولر فیڈ کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں کسی مذہب کی امنی مانیں گے بہت بڑی بغاوت ہے بادشاہ سے اٹا دیا تو قرآن مجید نے ایک طرف یہ کہ سترہ مقامات پر اللہ کی بادشاہی کو اس طرح بیان کیا اچھا اور کتنی اسالیب میں بیان کیا اب یہ دیکھیں نا سورہ یاسین کا اختتام کس پر ہوتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْءٍ جس کے آتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہی ہے اور تبارک اللَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكِ سورہ ملک کا آغاز جس کے آتھ میں بادشاہی ہے تو یہ اللہ کی بادشاہی کو کئی کئی طریقوں سے بیان اچھا انِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکْم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے یہ سورہ یوسف میں اس کو کئی طریقوں میں دو تین دفعہ یہ یعقوب علیہ السلام بھی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا اصل میں پھر وہ پورا قصہ پڑ جائے نا تو اس میں جو اس کا آخر میں جا کے اختتام کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ جب والدین کو عرش پر بٹھاتے ہیں تو وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا وہ ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا وہ خواب تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا اور قَدْ جَعَالَحَا رَبِّ حَقَّا میرے رب نے اسے سچ کر دیا اب یہ اللہ کی بادشاہی دیکھیں نا یہ بیس سال تیس سال جو بھی وقت گزرا حکم کس کا چلتا اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا آخر میں ثابت کس کا ہوا پھر اب یہ جو سارا ان پر آیا نا یہ جب یاد آیا سارا تو پھر اس کا ذکر کیا وَقَدْ اَخْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَ جَنِي مِنَ السِّجْنِ اور مجھ پہ بڑا مہربان ہوا بہت احسان کیا مجھے اس نے جیل سے نکالا اور اس کے بعد وَجَاَكُمْ بِي مِنَ الْبَدْرُ تم سب کو دھیات سے لے کے یہاں شہر میں آ گیا مِنْ بَادِفْا نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ بَيْنَ اِخْوَتِ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جب شیطان نے دشمنی لال دی تھی اس کے بعد یہ اللہ نے احسان کیا آج سب ہم متفق ہو گئے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا یعنی وہ شیطان کا وار خالی چلا گیا اللہ کا حکم نافذ ہو گیا یہ سب تقوینی طور پر ہو رہا ہے ابھی تو وہ چیز ہے جو میں یعنی نظر نہیں آ رہی لیکن ہو رہی ہے اب اس کے بعد جو تبصرہ کیا وہ کیا ہے تبصرہ بہت پیارا ہے آپ نے یہ آیت بہت طرف یہ حصہ پڑھا ہوگا لیکن یہ والا لطف نہیں لے سکے ہوں گے اِنَّ اللَّهَ لَطِیْفُ لِمَا يَشَا بے شک میرا رب جو ہے اللہ جو ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے اس کو کرنے میں بہت باری حکمین ہے یہ میری سٹوری آپ نے پڑھی ہے نا اس سٹوری میں اس کی اس باری حکمین ہی کا دیکھنا کیسے فائن جو ہے نا ایکزیکوشن کرتا ہے اس نے تعویل الاحادیث سکھانا تھا اس نے جو بھی کرنا تھا اپنا پلین کیسے ایکزیکوشن کیا اس نے عزیز مصر اپنا کام کر رہا تھا زلیخہ اپنا کام کر رہی تھی بھائی اپنا دشمنی نکال رہے تھے منصوبہ کس کا پورا ہو رہا تھا اِنَّ اللَّهَ لَطِیْفُ لِمَا يَشَا یہ اللہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَطِیْفُ لِمَا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہ علم والا بھی ہے اور حکمت بھی ہے کب ہونا ہے یہ کام یہ وہ جانتا ہے اور وہ اپنے وقت پر پورا کر کے چھوڑتا ہے کوئی اس کے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا اب یا فاطر السماوات والارد آسمانو اور زمین کے بنانے والے انتا ولی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں میرا ولی تو ہی ہے تو وفنی مسلمان مجھے فرمبرداری کی حالت میں موت دے والحکنی بس صالحین نیکوکارو میں داخل فرما یہ اللہ کا جو تعرف ہے نا جو یوسف علیہ السلام پیش کر رہا ہے ان پوری زندگی کے تجربات کے نتیجے میں جو انہیں حاصل ہوا سبق اس کا نتیجہ کیا نکالا اللہ کو دوست ماننا انتا ولی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں میرا ولی تو ہی ہے اور نمبر دو توفنی مسلمان اب مجھے اپنی فرمبرداری کی توفیق دے ایسی توفیق کہ میں فرمبرداری کی حالت میں مروں گناہگاری کی حالت میں نہ مروں نافرمانی کی حالت میں نہ مروں یہ اپنے پورے زندگی کی کہانی کا نچوڑ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہ ہے ملک لیکن یہ وہ ملک کا جو نظر نہیں آتا یہ وہ بادشاہی جو آنکھ والا دیکھتا ہے اندھے کو نظر نہیں آتی میرے اور آپ کے سامنے یہ بادشاہی چل رہی ہوتی ہے لیکن یہ ہم دیکھ نہیں سکتے وہ دیکھتا ہے جس کو آپ دیکھیں یاکوب علیہ السلام تھے جب آکے بیٹو نے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ تکوینی طور پر کہ نہیں کھا سکتا خواب تو پہلے بیٹا آکے بتا چکا تھا پوری صورت بتا رہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یوسف ملے گا لیکن انہوں نے بیٹوں کے سامنے بات کھولی نہیں کہ تم بکواس کر رہے ہو بس کہاں تو کیا کہاں جھوٹا بھی نہیں کہاں اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری بات پر مجھے یقین بھی نہیں ہے میں تو میں اللہ کی طرف سے جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب یہ دیکھیں نا یہ ایک مطمئن آدمی یعنی ایک طرف پریشانی ہے وقتی جدائی کا غم ہے لیکن دوسری طرف وہ اتمنان کی کیفیت بھی ہے کہ یہ جدائی عارضی ہے یہ وقتی ہے یہ اصل میں جو یہ والا جو تعرف ہے نا یہ اللہ کی وہ تکوینی ملکیت جب آدمی پر اس کا بادشاہ ہونا ظاہر ہوتا ہے تو اسے یہ اتمنان حاصل ہو جاتے ہیں لیکن انسان کا امتحان کیا ہے فرض کریں یعقوب علیہ السلام کے دس بیٹے اللہ کی بادشاہت کے قائل نہیں تھے نہیں مانتے تھے تو کیا اللہ کا حکم پورا نہیں ہوا جو یوسف کے بارے میں اللہ نے تیہ کیا ہوا تھا وہ انہوں دس نا ماننے کی وجہ سے روک لیا نہیں تو یہ تو امتحان نہیں ہے امتحان کوئی اور ہے امتحان اصل میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو اللہ نے اسے فہم دیا فراست دی قلب سلیم دیا وہ جو فکلٹی اس کے اندر رکھی جس کا میں پہلے جی ذکر کر چکا ہوں روح اس کے اندر جو ودیت کی اس کی بنیاد پر اپنے رب کو پہچان لے کر اس کی بندگی کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے خود اپنی مرضی سے اسے بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے یہ ہے اصل امتحان اس کی سوچ کا امتحان اس کا فہم کا امتحان اس کی سمجھ کا امتحان اس کے ارادے کا امتحان اصل امتحان وہ یہ امتحان ہے کہ اللہ کو پہچانا یا نہیں پہچانا اور پہچان لیا تو اس کا جو تقاضہ تھا اس کی بندگی کا جہاں ظاہر ہے اس بادشاہ کے بندگی کی جاتی ہے گلامی کی جاتی ہے اطاعت کی جاتی ہے اور مطلب ایک فرق ہے میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بادشاہ ماننے کا مطلب ہے اوبیڈینس بادشاہ ماننے کا مطلب ہے اس کے قانون کے آگے اپنی ویل سے سرنڈر کرنا بلکہ اپنی ویل کو ہی سرنڈر کر دینا رضاِ رب پہ راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا رضاِ رب پہ راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینا اچھا یہ والے اب آپ دیکھیں پھر وہ بادشاہ کا جو تصور آیا اس کے ساتھ خامخواہ ڈنڈے کا تصور بھی آئی جاتا ہے اور دیکھیں نا آپ بے شک لاہور کے کور کمانڈر ہوں لیکن چیف آپ آرمی سٹاپ کی سٹک تو آپ کے سر پہ ہے نا تلوار بن کے لٹک رہی تو اب آپ کیسے اطاعت نہیں کریں گے اطاعت نہیں کریں تو پھر کورٹ مارشل کرائیں گے تو کریں گے اطاعت اور گورہ آکے دیلی میں بیٹھ جائے تو بہدر شاہ زفر کو جانا پڑے گا جو ہے نا وہ رمون اطاعت تو ہوگی وہ سارے ہندوستانیوں کو اطاعت کرنی پڑے گی لیکن کیا ہندوستانی جو ہے نا وہ گورے سے خوش بھی ہوں گے محبت بھی کریں گے پیار بھی دیں گے نہیں اچھے یہ والی اگر اطاعت اللہ کرنا چاہے تو جیسے چاند تارے آسمان زمین کی ہر شے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے انسان بھی کریں کیسے انسان انکار کر سکتا ہے دیکھیں اجرام سماویہ میں سے کوئی اپنے راستے سے اٹھتا ہے جو اس کے لئے مقرر کر دیا گیا لَا شَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْتُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ الْفِي فَلَقِي يَسْبَخُونَ تو انسان اپنے راستے سے دائم بھائیں کیسے ہو سکتا ہے اگر اللہ اسے پابند کر لے لیکن اللہ نے پابند نہیں کیا اللہ نے صرف انسان کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا افتیار ہے چاو امہ شاکرم و امہ کفورہ چاو تو شکر گزار بنو چاو تو ناشکر بنو اور اللہ نے بتایا وَلَوْ شَيْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاہا اگر ہم چاہیں تو ہر جان کو ہدایت دے دیں لیکن یہ ہمارا چانا نہیں ہے وہ حکمت مرضی سے اللہ کی فرما برداری کریں اچھا مرضی سے جب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ڈنڈے والی بات نہیں رکھی تو ڈنڈے والی نہیں رکھی مرضی والی رکھی تو اس کی بنیاد پھر محبت ہے شکر گزاری کا ماملہ ہے شکر گزاری کا ماملہ ہے شکر گزاری کا ماملہ ہے یہ دو لفظ آپ ذرا ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور اس کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کو سمجھیں وہ کیا ہے اللہ کو رب ماننا یہ ملک یہ بادشاہ جو ہوتا ہے یہ رب بھی تو کہتا ہے نا اپنے آپ کو جو فراؤن کہتا تھا انا ربکم العلا میں تمہارا عالی رب ہوں رب کے معنی میں مالک ہونے کے معنی بھی شامل ہو جاتے ہیں بادشاہ ہونے کے معنی بھی شامل ہو جاتے ہیں ضروریات پوری کرنے کے معنی بھی شامل ہو جاتے ہیں پرورش کے تقاضے پورے کرنے کی نشو نمائے دینے کی اس سارے معنی رب اور الہ کے اس مفہوم میں آ جاتے ہیں جو بھی ہمیں قابلیتیں دیں کس نے دیں ہماری تقدیر کس نے بنائی ہمیں صلاحیتیں کس نے دیں استعدادات ہمارے اندر کس نے رکھی ہمیں وجود کس نے بخشا ہمیں ہمارے موافق ماحول کس نے دیا سروائیول آف دا فٹسٹ بھئی آپ فٹسٹ بنے نا جا کے مریخ پر نہیں بن سکتی ٹھیک ہے نا سروائیول آف دا فٹسٹ کا مطلب یہ ہے جہاں آکسیجن نہیں ہے وہاں آکسیجن کے بغیر سروائیول کرو کر سکتے ہو ایک حد تک ہی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے اس حد سے باہر سروائیول آف دا فٹسٹ کا امکان نہیں رہتا اب آپ پوری کائنات کو دیکھیں ابھی تک معلوم جو بھی دنیا ہوئی ہے کائنات ہوئی ہے اس میں کہیں آپ کو آکسیجن نہیں ملی ہے یہ تو انکیوبیٹر ہے کائنات کا جہاں پہ انسان جو ہے نا پروان چڑھا رہا ہے اللہ تعالی جیسے ہم کوئی بچہ چھوٹا سا جو ابھی اس قابل نہیں ہوتا کہ عام ماحور میں ایڈجسٹ ہو سکے تو اسے ایک مقصود جو ہے نا وہ شیشک والی پیٹی کے اندر رکھ دیتے ہیں اللہ تعالی نے اس کائنات میں ایک شیشک کی پیٹی بنائی ہے ہم سب کے لئے جس میں کہ ہم اس وقت رہ رہے ہیں اب جس کو اس بات کا نہیں پتا وہ اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو دیکھتا ہے اور قدر نہیں کرتا پہچانتا ہی نہیں وقائی من آیت جن کے اوپر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو جو ہی نہیں لیتے ان کے اوپر تو وہ تو اس پر کوئی سوچیں گے نہیں انہیں تو پرواہی نہیں لیکن وہ شخص جو سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا احسانات کی ہیں فَبِعِيَا اللَّهِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانُ تو اب اس کے اندر اللہ کی محبت جوش مارتی ہے وہ جو محبت جوش مارتی ہے وہ اس اللہ کے احسان کے بدلے میں مارتی ہے اپنے محسن سے جو محبت ہوتی ہے یہ وہ محبت ہے یہ مجبوری کی محبت نہیں ہے یہ اپنی پسند کی محبت ہے اپنے اندر کا جذبہ ہے جو کسی آئیڈیل ذات کے لیے ظاہر ہوتا ہے جو کسی محسن کے لیے ظاہر ہوتا ہے جو کسی پرفیکٹ بینگ کے لیے ظاہر ہوتا ہے جو ہمارے اسی وہ سافٹ ویئر جس کا میں نے کہا تھا ہے فنکشنل ہو جائے تو اسی کے اندر یہ محبت کا جذبہ بھی رکھا گیا ہے اب اسے ڈریکٹ کرنا ہوتا ہے عقل نہیں کیلئے کس کے لیے ظاہر ہو اب کوئی پیر صاحب اگر آپ اس جگہ پہ بٹھا لیں گے تو وہ ساری محبت ان کے لیے ظاہر ہو جائے گی اور کوئی مجنوع اگر کسی لیلہ کو اس جگہ پہ بٹھا لے گا تو وہ ساری محبت اس کے لیے ظاہر ہو جائے گی اور کوئی قوم پرست رینما قوم کو اس جگہ پہ رکھ دے گا تو وہ ساری محبت اس کے لیے ظاہر ہو جائے گی اور وہاں وطن کو رکھ لیں گے تو وہ ساری محبت اس کے لیے ظاہر ہو جائے گی اس لیے اقبال نے کہا تھا نا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور تہذیب کے آذر نے تریشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے کس معنی میں کہا تھا اسی معنی میں کہ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ محبت آج اس سے کی جائیں تو یہ اللہ کی محبت اب یہ دیکھیں پیدا کس سے ہوئی اللہ کے عسانات سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعویٰ رکھا ہے قرآن مجید یہ بات کیسے کہتا ہے طویل ترین آیات میں سے سورہ بکرہ کی اسے آیت العیات کہہ سکتے ہیں اکل والوں کے لئے دیکھیں میں نے کہا تھا غافل لوگ نہیں ان نشانیوں سے لینمائی لیتے اکل والے ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے اس رب کی ربوبیت کو پہچان لیتے ہیں جب اسے پہچان لیتے ہیں تو اگلی بات کیا ہے قرآن کی اگلی آیت کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا یہ کانٹراسٹ ہے اصل میں اس کے نتیجے میں محبت تو اس سے انہی چاہیے جس کی یہ نشانیاں ہیں ان بےوکوہوں کو دیکھو جو اس اللہ کو چھوڑ کے جس کے یہ حسانات ہیں بنا لیتے ہیں ہنسر بنا لیتے ہیں يُخِبُّونَهُمْ ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُونَ لیکن جو ایمان والے ہیں اَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں دیکھئے یہ معرفت کے ساتھ محبت جڑ گئی یا نہیں جڑ گئی آپ سب سوچیں جتنی اللہ کی پہچان بڑھے گی اتنی اللہ سے محبت بڑھے گی اور یہ اللہ کی طرف بلکہ چلے میں اسے یوں کہوں اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے بھی اللہ ہی کا ہاتھ تھامنا پڑتا ہے اللہ نہ چاہے ہم اللہ کی طرف بھی نہیں جا سکتے ہیں وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ آپ اللہ کی انگلی پکڑنے کے اہل کب بنتے ہیں جب آپ اللہ سے یہ شدید محبت آپ کی ظاہر ہو جاتی ہے اب اللہ آپ کو تھام لیتا ہے اب آپ کو اللہ بھٹکنے نہیں دے گا بھٹکنے کے لیے کب چھوڑے گا جب آپ اللہ کی محبت پر کسی دوسری محبت کو ترجیح دیں گے یہ ایک ترجیح کس محبت کو دیتے ہیں یہ آٹھ محبتیں ان میں سے کسی ایک کو جب بھی اس میں ایک اور جمع کر لیے جو یہاں نہیں ہے وَفِيَ أَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ اپنا آپ بھی اپنی محبت بھی تو ہوتی ہے اگر آپ نے ان نو میں نے شامل کر دی یہ جو یہاں پہ نہیں ہے ان نو میں سے کوئی محبت اللہ سے بڑھ جائے اب اللہ تعالیٰ آپ سے نراز ہوگی ہے اندر سے نراز ہوگی ہے اوپر سے تو آپ مولوی ہیں متقی ہیں حاجی ہیں قاضی ہیں پریزگار ہیں پتہ نہیں مدرس ہیں مبلغ ہیں مفسر ہیں بہت کچھ ہیں بلاہ ہیں پوری وہ کیا ہیں سامری ہیں بلم بن بہورہ ہیں سب کچھ ہوں گے اندر سے آپ کی اور اللہ کی کٹی ہوگی ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ کٹی کب ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا جب وہ کجھ ہوئے یعنی اندر تبدیلی ہوئی محبت کسی اور کی غالب آئی اللہ نے بھی ان کے دل کجھ کر دیئے ایسے فاسکوں کو اب یہ ظاہری فسک نہیں ہے یہ باتنی فسک ہے اندرونی فسک ہے ایسے فاسکوں کو اللہ ادایت نہیں دیتا یہ جو آیت نمبر چوبیس ہے سورہ توبہ کہ اس کے آخر میں بھی فاسک کا لفظہ ہے فیل آج ہو گئے ہو عمر اللہ کا موت کی صورت میں آئے گا تو تب تمہیں اپنے فیلیور کا پتہ لگ جائے گا یعنی اعلان تب ہوگا ڈیسائیڈ آج ہو گیا ہے وہ فیصلہ محفوظ نہیں ہو جاتا فیصلہ محفوظ ہو گیا واللہ اللہ یاد القوم الفاسکین اور یہ تو ابھی سنو ایسے فاسکوں کو اللہ ادایت نہیں دیتا یہ کون سا فسک ہے ظاہری فسک نہیں ہے بات نہیں فسک ہے یہ زیغ ہے یہی زیغ ہے ربنا اللہ توزر قلوبنا بعد ایز حدیتنا یہ کسی بھی وقت انسان پر حملہ آور ہو سکتا ہے حدایت پا لینے کہ بعد بھی جب اللہ کی محبت پر کوئی دوسری محبت غالب آئے گی جو یہ غالب آئے گی یہ اندر سے زیغ ظاہر ہو جائے گا جب زیغ ظاہر ہو گیا اس دل کو اللہ نے ٹیڑا کر دیا فَلَمَّا عَزَاؤُ اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ پہلے خود کا جوا غیر اللہ کی محبت اور پھر اللہ نے پکا اسی محبت میں اور گم کر دیا خوبا دیا اسی میں ڈال دیا استدراج کہتے ہیں اس کو کہ نعمتوں کی اتنی فراوانی کر دی کہ وہ اسی کے بوجھ تلے دب گیا اچھا جی اب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہ جو اللہ والے ہیں اب یہ جو اللہ والے لفظ میرے نکل گیا میں کہنا نہیں میں کہہ رہا تھا وہاں ایمان والے اللہ والے کیوں نکلا وہ اگلا مضمون کیا ہے یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کی پارٹی ہے حضب اللہ ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک کشمکش ہے شیطان والوں اور اللہ والوں کے درمیان جو ہے وہ ستیزہ کار رہا ہے ایزر سے تاہیم روز تو یہ تو ہمیشہ سے یہ لڑائی جاری ہے یہ تو چلتی رہے گی آخر دم تک یہ ختم تو کبھی بھی نہیں ہوگی اللہ والے یہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں یہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں یہ اللہ کی پارٹی ہیں دو جبوں پہ اللہ کی پارٹی کا ذکر آئے ہیں سورہ مائدہ میں اور سورہ مجادلہ میں سورہ مائدہ میں بتایا کہ یہ جو اللہ کی پارٹی ہے یہ غالب آئے گی اور سورہ مجادلہ میں بتایا کہ فلا پائے گی دونوں ایک ہی باتیں غالب ہونا فلا ہونا دنیا میں غالب آخرت میں جنت وہ فلا ہے اب آپ دیکھئے دونوں جگوں کس چیز کو زور دیا گیا ہے دونوں جگوں میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے یہ جو سورہ مائدہ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی نہ کرو اب یہ جو میں نے تشریح کیا اس کو ذہن میں رکھ کے سوچیں یہودی نصرانی دوستی کا مطلب دنیا کے مفاد پر اس دوار دوستی تھی اللہ کی محبت نہیں ہوگی تب ان سے دوستی ہوگی وہ انہی میں شامل ہو گئے آج جتنی بھی ہمارے مسلمان حکمران ان سے دوستی کرتے ہیں بنیاد آئی ایم ایف پروگرام تجارت یہ وہ محبت دنیا کی چیزوں کی محبت ہے اب اس کو آگے جا کے کہاں ارتداد ہے یہ یہ اعلانی ارتداد نہیں ہے یہ باطنی ارتداد ہے معلوم ہوا یہ اللہ کی حضب سے نکل گئے یہ اب یہودی حضب میں شامل ہو گئے نصرانی حضب میں شامل ہو گئے اللہ کی حضب سے نکل گئے ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا وہ ان سے محبت کرتا ہوگا یہ اس سے محبت کرتے ہوگے پہلی پہلی بات اچھا جب یہ محبت کا یہ تو محبت اندر کا معاملہ ہے یہ محبت باہر کیسے ظاہر ہوگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گبرائیں گے نہیں اوہ یار تیرا کیریئر چلا گیا اوہ تیری نوکری فخار ہو اوہ تیرے نوکر دیتا اوہ بھئی یہ کیا تمہارا کاروبار تباہ ہو گیا آئیسولیشن میں چلے گئے اوہ تناہ ہو گئے اوہ جیل اوہ گمنام اوہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اوہ کسی چیز سے گبرانے والے نہیں ہوں گے ملامت سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہوں گے یہ دوسری بات ہے اگر دنیا کی محبت نہیں ہے تو پھر یہ غم نکل جائیں گے ان کے اندر سے یہ نہیں ہوں گے ان کے اندر لا يخافون فی اللہ علومت اللہ اور آخر میں جا کے انہی کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کے دوست ہوئے نا اصل دوست محبت کا دوستی یہ اللہ کی پارٹی ہے اب آپ دیکھیں سورہ مجادلہ میں چلیں وہاں بھی اللہ کی پارٹی پہلے شیطان کی پارٹی کا ذکر آیا وہ جھوٹ بولنے والے استخوضہ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے غافل وہ ذکر سے ہی بات چلی تھی ذکر سے غافل فانساہم ذکر اللہ وہ اللہ کے ذکر سے برکل غافل ہو گئے اور آخر میں آیا کہ یہ شیطان کی پارٹی ہے اور غلائق احمل خاسرون یہ ایک خسارہ پانے والے اب اس کے مقابلے میں ذکر آیا کہ جو الرحمان کی پارٹی ہے وہ کیا ہیں ان کی کیا صفت ہے وَلَا تَجَدُوا قَوْمَن اب یہ سنیے گا وَلَا تَجَدُوا قَوْمَن تم کچھ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں پاؤگے يومنون باللہ والیوم الاخر جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت پر ایمان وَلَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّهُ بَلِّ اللَّهِ کو ذہن میں رکھیں اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہو يُوَادُّونَ مَنْ هَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْقَانُوا آبَاءَهُمْ وَوَبْنَاءَهُمْ وَوْإِخْوَانَهُمْ وَوَشِرَتَهُمْ کہ وہ محبت کریں ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہوں خواہ ان کے باپ ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے رشتہ دار ہوں ان کے بھائیوں ان سے محبت کرتا نہیں پاؤ گئے ان کو اللہ کی محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہ کی جائے اُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّهُ بَلِّلَّهُ اس کے ساتھ اب اس کو تقابل میں رکھ کر دیکھئے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ساتھ اگر وہ آیت بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَاقِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُونَ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا ہے تو ایمان جس کے دل میں چلا جائے اس کا وصف کیا بنتا ہے صفت کیا بنتی ہے یہ بنتی ہے یہ میں نے جو پوری آپ کو کہانی سنائی ہے میں نے شروع تو یہاں سے کیا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لَيْا عَبُدُونَ اس میں اب عبادت کا تو ذکری نہیں ہے آیا نہیں ہے یہ محبت کی عبادت ہے محبت عبادت ہے یہ عبادت اللہ نے ڈیمانڈ کی تھی آپ نے تو بس پوجہ پارٹ کو عبادت بنا کے سمجھ لیا اور کی لوڑ دیا سڑے کنوں باقی ٹین اللہ کی پانچ نمازیں جلدی جلدی چھڑکاؤ اور اس کے بعد جناب جاؤ دکان کرو کیریئر بناو پروفیشن جو ہے ایکسل کرو تو یہ پاگل مولوی ہیں جو کہتے ہیں ساری زندگی اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَخْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نا 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 یہ یہ والا جو ہے نا اسلام ہمیں نہیں چاہیے یہ ابو جہل کو بھی نہیں چاہیے تھا الحمدللہ ہم کو بھی نہیں چاہیے اور یہ جو ہمارے والا ہیں اس سے دگنا ابو جہل قبول کرنے کے لئے تیار تھا یہ جو ہم چاہتے نا یا جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ فیرون کو بھی اس پر کوئی مسئلہ اور اس سے بش کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ والا اسلام ہے جس سے فیرون کو بھی مسئلہ تھا جس سے ابو جہل کو بھی مسئلہ تھا جس سے جو ہے نا بش کو بھی مسئلہ ہیں اور جس سے تمام تعبیر کی غلطی والوں کو بھی مسئلہ ہے اس لیے کہ آپ نے دنیا کی محبتیں پوری کرنی ہیں تو کوئی نہ کوئی تو دل کی تسلیق بیلانے کے لیے کوئی نہ کوئی خیال باندھ گئی تو کرنا ہے نا تو یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ کون ہے وہ نہیں ہے جو آپ نے خود بنائے ہیں وہ ہے جس کا تعریف قرآن نے پیش کی ہے خوص اللہ کو مانیں آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی میں ایمان لائے اللہ پر جیسے وہ اپنی اسمائے وصفات سے ظاہر ہے وَقَبِلْتُوْ جَمْعِعَ عَقَامِ ہی اور میں نے اس کے تمام عقام قبول کرنے کا عید کیا ہے میں نے قبول کر دی ہیں اِقْرَارُمْ بِاللِسَان سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ کہتا ہوں وَتَصْدِقُنْ بِالْقَلْ دِل سے مانتا ہوں یہ ایمان ہے تو نہ ہم جمعیع عقام میں ہی پہ عمل کریں مرضی کے عقام پر عمل کرتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے یہ بغاوت ہے اس کو کوئی عبادت کے زمرے میں نہیں لاتا ہے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفَ لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے کرتے ہیں مشکل پیش آئے یورٹن لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس حکمت کا تقالہ یورٹن لینا ہے اور اگر آسانی ہو تو اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پورا کر لیتے ہیں تو کیا اللہ اس کو عبادت کہیں گے آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ عبادت ہے آپ کا دل بھی نہیں مانے گا اللہ بھی نہیں مانتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعض ایک کام مانتے اور بعض نہیں مانتے تو کوئی سزا نہیں ہے تم میں سے جو یہ عرکت کرے کہ کچھ پر عمل کرے اور کچھ کو چھوڑ دے سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ اسے زلیر کرے اور آخرت میں سب سے شدید عذاب میں ڈالے یہ منافقت ہے یہ ایمان کا مذہب نہیں ہے نفاق کا مذہب ہے تو بہرحال یہ جو چند چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہیں آگے ہم ان کو مزید کھولیں گے آج میں نے چاہا کہ ایک تعارف آپ کے سامنے آ جائے عبادت اصل میں اس کا تقاضہ کیا ہے اللہ کی محبت کے جذبے میں یا اللہ کی محبت ہار ہو کر اللہ کے جملہ کام کی پابندی کرنے کا نام عبادت ہے اور بات یہاں رک نہیں جاتی وہ اس کا موڈر جو اللہ تعالی نے ہمارے سامنے رکھا ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اور دوسرا کون سا رکھا ہے عبراہیم علیہ السلام کا تو وہ ان کی شخصیتوں سے بھی بات سامنے آتی ہے تو یہ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے یہ جو عبادت کا جو ہمارے سامنے رول مارڈل پیش کیا ہے وہ کیا ہے اقولو قولی حضا و استغفراللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان موسیقی